بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بقائید کی کے ساتھ پہنچتا رہے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ محرم الحرام میں میاں بی بی مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ کن دنوں میں مباشرت کرنا منع ہے اور کن دنوں میں مباشرت کرنا افضل ہے اور کمری مہینوں کے اعتبار سے میں نے سنا ہے کہ مہینے کے شروع میں چان دیکھنی کی پہلی رات کا مباشرت کرنا جائز نہیں تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی بھی رات ہے جس میں مباشرت کرنا مقروح ہے اس سوال کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں نقاہ کرنا جائز و درست ہے اسی طرح مباشرت کرنا بھی کسی بھی مہینے میں منع نہیں چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ احرام کی حالت میں یا روزہ کی حالت میں مباشرت کرنا حرام ہے اور اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس صورت میں بھی مباشرت کرنا حرام ہے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بی بی کے ساتھ جمعہ کی رات سوئے ہم بستری کرے اور صبح اٹھ کر گسل کرے اور اپنی بی بی کو بھی گسل کا کہے اس کے بعد جلدی سے مسجد جائے جمعہ کے خطبے سے پہلے مسجد پہنچے امام کے نزدیک بیٹھے اور غور سے امام کی باتیں سنے نماز کے بعد گھر لوٹ آئے تو اس مرد کو ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روز سے اور ایک سال کے قیام کا ثواب ملے گا بہا والا ترمزی شریف ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل ایسر فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ